یا ٹیسرا ہفتہ کی آگمان اتصاب ہے جو انگریزی میں لوگ بولتے ہیں ایڈوینٹ ایڈوینٹ کا مطلب آنے والا ہے اور چار ہفتوں کے لیے ہم اتصاب مناتے ہیں کہ کرسیمس آنے والا ہے کیوں؟ کیونکہ کرسیمس پار پچیس دیسمبر پار ہم اتصاب مناتے ہیں کہ پربو یشی جی ہمارے جگت کو آئے ہم نہیں جانتے ہیں پکا کونسا دن پربو جی کے جانم لیا لیکن پچیس دیسمبر پار ہم اتصاب مناتے ہیں کہ پربو جی آئے اس کے قارن جب ہم بھارت میں ہیں کبھی کبھی میں بولتے ہو میری کرسیمس لیکن بہت بہت پار ہوت میں میں بولتے ہو یشی جیانتی بڑھائے ہو یا یشی جیانتی مبارک ہو کیونکہ کرسیمس کا ملب یشی جیانتی ہے بائیول بولتا ہے کہ اس جگر میں بہت اندہ رہے لیکن پربو جی جیان جوٹی ہے اس کے بارے میں بائیول بولتا ہے جوٹی اندکار میں پرکاش دیتی رہی اور اندکار اپسار کبھی وجی نہیں ہوا تو ایڈفنٹ کے دوران ہر ہفتے میں ہم ایک نئے ممباتی جلاتے ہیں یا ایک آگیا نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن ایک اچھا پارم پارہ ہے ہر ممباتے ہیں ایک دوسرا مطلب ہیں اور ہم اس مطلب کے بارے میں سوچتے ہیں اور بار کرتے ہیں اور پڑھ دے ہیں سب سے پہلے ممباتی آشہ کے بارے میں تھی دوسری ممباتی شانتی کے بارے میں تھی اور یہاں تیسری ممباتی آنند کے بارے میں ہے آج ہم یاد گارتے ہیں کہ پربو یہشو جی ہمارے جگت کو آئے اور کہ پربو جی شانتی داتے ہیں اور مکتی داتے ہیں اور آنند داتے بھی ہے جب سواردود نے لوگوں سے کہا کہ مکتی داتا آنے والے ہوگا وہ بہت خوش اور آنندت تھے سب سے پہلے ورس اس ہفتے کے لیے ہے لکہ چپٹر ایک سے چھٹے مہینے سواردود گبریل پرمیشور کی اور سے کلیل فردیش کے ناصرت نامک نگر میں ایک کواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی راجہ داؤد کے ونسج یوسف نامک پورس سے ہوئی تھی اس کواری کا نام مریم تھا سواردود نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا پرڑام پربو کی کرپا پاتری پربو آپ کے ساتھ ہے وہاں اس کتھن سے بہت گھبرا گئی اور من میں سوچنے لگی کہ اس پرڑام کا ارث کیا ہے تب سواردود نے اس سے کہا مریم ڈرئیے نہیں پرمیشور نے آپ پر کرپا کی ہے دیکھئے آپ گربواتی ہوں گی اور ایک پتر کو جنم دیں گی اور اس کا نام ییشو رکھیں گی وہ مہان ہوگا اور سروچ پرمیشور کا پتر کہلائے گا پربو پرمیشور اسے اس کے پورواج داؤد کا سنہاسن پردان کریں گے وہ یاکوب کے ونس پر صدا سرودہ راجی کرے گا اور اس کے راجی کا انت کبھی نہ ہوگا مریم نے سواردود سے کہا یہ کیسے سمبھا ہوگا کیونکہ میں پرش کو نہیں جانتی سواردود نے اتر دیا پاویتر آتما آپ پر اترے گا اور سروچ پرمیشور کا سامردھ آپ پر چھایا کرے گا اس لیے جو آپ سے اتپن ہوگا وہاں پاویتر ہوگا اور پرمیشور کا پتر کہلائے گا دیکھئے مڑھابے میں آپ کی کٹمبنی علیشیبہ کو بھی پتر ہونے والا ہے جب اس کا جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہو رہا ہے کیونکہ پرمیشور کے لیے سب کچھ بھی سمبھاؤ نہیں ہے اسمبھاؤ نہیں ہے مریم نے کہا دیکھئے میں پربو کی داسی ہوں آپ کے کتھن کے انسار میرے لیے ہو تب سردود اس کے پاس سے چلا گیا اندینوں مریم اٹھی اور پہاڑی چھیتر میں یہودہ پردیس کے ایک نگر کو شی کرتہ سے گئی اس نے جکریہ کے گھر میں پرویش کر ایلیشیبہ کا ابھیبادن کیا جو ہی ایلیشیبہ نے مریم کا ابھیبادن سنا بچہ اس کے گھر میں اچھل پڑا ایلیشیبہ پویتر آتما سے پریپورن ہو گئی اور اچھے سور سے بول اٹھی آپ ناریوں میں دھنے ہیں اور دھنے ہیں آپ کے پربو دھنے ہیں آپ کے گھر کا فل مجھے یہ سعبھا کے کیسے پرابت ہوا کہ میرے پربو کی ماتہ میرے پاس آئی کیونکہ دیکھئے جیو ہی آپ کا پرڑام میرے کانوں میں پڑا بچہ میرے گرب میں آنند کے مارے اچھل پڑا دھنے ہیں آپ جنہوں نے یا وشواس کیا کی پربو نے آپ سے جو کہا وہاں پورا ہوگا اس پر مریم نے کہا میری آتما پربو کا گنگان کرتی ہے میرا پران اپنے مفتیداتہ پرمیشور میں آنند بناتا ہے کیونکہ اس نے اپنی دارتی کی دینتہ پر کرپا درشتی کی ہے اب سے سب پیڑیاں مجھے دھنے کہیں گی کیونکہ سروشکتیمان نے میرے لیے مہانکار کیے ہیں پاویتر ہے اس کا نام اس کی کرونا اور اس کے بھکتوں پر پیڑی در پیڑی بنی رہتی ہے پربو نے اپنا باہوپل پردرشت کیا ہے اس نے اکھڑ گھمنڈیوں کو تیتر بیتر کر دیا اس نے شکتی شالیوں کو ان کے سنحاسنوں سے اتار دیا اور دینوں کو مہان بنائے اس نے بھوکھوں کو اچھی وسطوں سے ترپت کیا اور دھنوانوں کو کھالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے اپنی کرونا کو اسمرن کر اپنے سیوک اسرائیل کو سنبھالا جیسی پرتکیا اس نے ہمارے پوروجو سے کی تھی کہ اب ابراہم تکھا ان کی سنتان کے پرتی اس کی کرونا صدا بنی رہے گی پربو یشی جی کا جانم کے بعد پیرا سے سواغدود نے لوگوں سے کہا ریجوئس ہیو جوئی 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 لکہ چپٹر دو سے اس چھے سر میں چلواہے میدان میں ڈیارت ڈالے ہوتے اور دے رات کو اپنے جونڈ پر پہارت دے رہے تھے کہ پربو کا ایک ڈود ان کے پاس آکھار کھڑ ہو گیا پربو کا تیز ان کے چھارو اور چمک اٹھا اور وہ بہت ہوتا ڈار گیا سواغدود نے ان سے کہا مٹ ٹارو ٹیکو میں تم سے بڑے انند کا شوپ سمچار سنہ رہا ہوں جو سب لوگوں کے لئے ہیں آج دعوت کے نگار میں تمہارے مکتی داتے نے جنم لیا ہے یا ہی پربو مسیحہ ہے یا تم ہرے لئے چھن ہوگا تم ایک شیشو کو پکا پڑو میں لپیٹا اور چرمدی میں رٹھایا ہوا پھاؤگے ایک آئیک وہ سواغدود کے ساتھ سواغدود سینہ کے وشال سمور دکھائی دیا جو یا کہتے ہوئے پرمیشور کی ستوٹی کھا رہا تھا سواغدود سواغدود میں پرمیشور کی مہمہ ہو اور پرتوی پار ان منوشیوں کو شانتی ملے جن سے وہ پرسان ہے ہمارا دل بھی میں اور ہمارا جیوان میں ہم بھی آنند میں ہے رہ سکتے ہو پربو جی کے کارن ایک پیترس کتاب چپٹر ایک میں پیترس نے کہا یہاں پرتوی پرسانتی ملے ہے کہ بہت چیزیں آنند دے سکتے ہیں میرے پاس آنند ہے جب میرے پاری وار خوش ہے ہمارا پاس آنند ہے جب ہمارے دوست کے ساتھ ڈلتے ہیں میرے پاس آنند ہے کبھی کبھی میں میرے سب سے پسند everytime دکھانا کہتا ہو بہت چیزیں لگتے ہیں کہ آنند دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس آنند ہے ہم اس کے بارے میں بول سکتے ہیں اور گاہ سکتے ہیں اور ناچ پیش سکتے ہیں اگر بہت آنند دے ہیں بابل میں ایک کتاب ہے جس کے نام ہے بچھان سہیتا یا ایک گانا کی کتاب ہے اور بہت کی آنند کے بارے میں ہے ایک ادھارن ہے باجان سہیت ایک سو پانچ جو بوتا ہے سب سے بڑا ریزن کہ ہم آنند ہو سکتے ہیں بابل یشی جی آئے اور ہمارے لئے مر گئے اور اس کے بارے چیوے تھے انت میں ایک اور سکشن ہے ایک روپیا پھڑیے یشایہ چپٹر بارہ تو اس دنیا کہے گا پربو میں تجھے دھنیوات دیتا ہوں ید پی تو مجھ پر کرو دیتا تتھا پی تیرا کرو دھ اب شانت ہو گیا اور تو نے مجھے شانت بنا دی دیکھو پربو پر میشور ہی میرا ادھار کرتا ہے مجھے اس پر کون بھروسہ ہے میں ڈروں گا نہیں کیونکہ پربو ہی میرا بل اور میری رکشہ ہے وہاں میرا ادھار کرتا بن گیا ہے تم مکتی کے جھرنوں سے آنند پوروک جل بھروگے اس دن تم یہاں کہو گے پربو کو دھنیوات دو اس کے نام سے پرارکنا کرو راشتروں میں اس کے مہان کارے پرکٹ کرو یا گھوشت کرو کی اس کا نام مہان ہے پربو کا حصتی گان کرو کیونکہ اس نے پرکاپ میں کار کیے یہاں بات سمسط پرکوی پر گھوشت کرو اس یون کے نیواسیوں جہ جہ کار کرو آنند سے گیت گاؤ تمہارے مدھی رہنے والا اسرائیل کا پویتر پرمیشور مہان ہے تھتھاستو